بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کے خدر سے اللہ خونوں کا سیکیرٹرک اور سیکشل کوچ ہوں ہم سردیوں میں نٹس تو کھاتے رہتے ہیں ہم پستا کھاتے ہیں بادام کھاتے ہیں کاجو کھاتے ہیں میں نے سب پر ویڈیوز بنائی ہیں اور بتایا ہے کہ ان کے بے انتہا فائدے ہیں ٹھیک ہے آج ایک میں ایک نئے بیج کی بات کروں گا اگر آپ خود اس پہ کام کریں تو وہ آپ کے لئے فری ہے لیکن اگر ہم بزار میں لینے جائیں تو یہ آپ کو بہت مہنگا ملتا ہے اور اولاں تو پاکستان میں اتنا زیادہ ملتا بھی نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ سیکس کا ایک پادشاہ ہے پادشاہ نہیں تو کم ات کم ایک سپہ سلار ضرور ہے وہ کہ وہ آج میں آج بتاتا ہوں وہ کون سا بیج ہے جو آپ چلگوزوں کی طرح کھا سکتے ہیں اور اپنی شردیوں کو آپ رنگین اور گرم بنا سکتے ہیں جناب وہ ہے پامکن سیٹ آپ کے لئے پامکن سیٹ کیا ہوتا ہے آپ نے پیٹھا قدر دیکھا ہی ہوگا اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں یہ دنیا کی بہترین غزا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جب اب ہم میں واہر جاتا ہوں جنہیں موسیلی یورپ کی کنٹریز میں ترکی میں دبائی ویرہ میں تو وہاں پر پامکن سیٹ جو ہے بڑے بڑے جو ہوتا سیون سٹار ہوتے ہیں وہاں پر یہ بقیدہ ناشتے کے اندر ایک ڈیش کے طور پر یہ موجود ہوتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ کتنی کام کی چیز ہے لیکن گورہ اس کی احبیت کو بہت جانتا ہے اب میں کچھ بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہے کیا فائدے ہیں کیوں کھانا چاہیے تاکہ آپ کی یہ سردیاں جو ہیں یہ رنگین گزر سکھیں اس میں نیوٹریشن بہت زبادست ہے اس میں جنابی اللہ منرز کا خزانہ ہے مسائل کے طور پر منگنیز ہے منگنیشیم ہے کوپر ہے پھر اس کے علاوہ زنک ہے تو یہ بہت زبادست قسم کی منرز ہیں جس کا سیکس کے ساتھ اور جنرل ہیلس کے ساتھ جو ہے بڑا گہرہ تعلق ہے پھر اس کے اندر جو ہے انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو کہ بہترین قسم کے انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو فلیونائیڈز ہیں اس کے اندر فینولیکی ایسڈز ہیں جو کہ آپ کو انفلیمیشن سے بچا کے رکھتے ہیں اور آپ کے اندر جو ہے انٹی آکسیڈنٹ افیکٹ پیدا کرتے ہیں بڑی کے اندر جس کی وجہ سے آپ کی ویسلز ہارٹ کی نفس کی یہ جو ہے یہ طاقتور رہتی ہیں ان میں اندر اچھک رہتی ہے اور ان کے اندر جو ہے ایکسپینشن کی پاور جو ہے وہ پھر اس کے راوہ جو پمکن سیڈ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو شوگر کا لیول ہے اس کو یہ بڑا اچھا کنٹرول میں رکھتا ہے یہ کنٹرول میں رکھتا ہے تو آپ کا جو شوگر کا لیول کنٹرول میں رہتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو بلڈ ویسلز ہیں انڈو سیلز ہیں یہ سارے کے سارے ہیلڈی رہیں گے اور پوری باڈی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ طاقت رہتی ہے اچھا پھر اس کے بعد ایڈو سیلز کے علاوہ یہ ہم دیکھیں تو اس میں اندر گوڈ فیٹس اومیگا تھری یہ پائے جاتے ہیں جس سے آپ کی جو ہیلپ ہے یہ بہت اچھی رہتی ہے پمکن سیڈ میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی یہ آپ کی خاص طرف میں یہ فٹلیٹی میں اس کا بڑا رول ہے یعنی کہ پمکن سیڈ آپ تھوڑے سے تھوڑی بہت کھا لیں آپ کے سپرم کی کوالٹی بڑی امپروو ہو جاتی ہے سپرم کی مومنٹ بڑی کیا جو میں نے جو کنٹینٹس کا جن کا ذکر کیا ہے جس سارے کے سارے سپرم کی ہیلپ میں بڑا اہم رول بلے کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ پروسٹیٹ کی ہیلپ پروسٹیٹ آپ جانتے ہیں وہ جو گدوت ہوتا ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور پروسٹیٹ کے کینسر سے بچا کر رکھتے ہیں اور پروسٹیٹ کی ہیلپ کو بڑا امپروو رکھتے ہیں اب دیکھیں اس کے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پیٹھا کو دلیں کھائیں موجہ ماریں اتنا اس میں زیادہ گلائسیمک انڈیکس بس کا بہت ہائی نہیں ہے پھر جو بیچ بچتے ہیں ان کو آپ دھولیں آپ سکھا لیں سکھا کے پیشک تھوڑا سا دمک آپ اس کو بھون لیں پھر نکال لیں تو آپ اتنا ڈبا رکھ رہے ہیں آپ چلغوزوں کی طرح اسے ٹوڑیں اور ارام سے بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں یعنی کہ یہ آپ کا فری کا ایک چلغوزوں کے برابر کا ایک میں ڈرائی پھونٹ بتا رہا ہوں جس کا ٹیسٹ میں بھی چلغوزوں کے برابر ہے اور طاقت شاید ان سے بھی بہت زیادہ تو یہ آپ اس کو اس طرح آپ پٹھا گلدو کو آپ کھائیں اور اس کو بیجوں کو ضائع نہ کریں میں نے دیکھا یورپ میں تو جناب وہ اتنا لوگ پٹھا گلدو کا کھاتے ہیں اور انڈیا اور ترکی یہ اتنا پیسہ کماتے ہیں ایکسپورٹ کر کے کہ میں تو حیران رہ گیا کہ ہمارے پاس اتنا پٹھا گلدو ہوتا ہے ہم اسے بلکل ضائع کر دیتے ہیں تو چلو ہم نیکسپورٹ کرتے نہ کریں خود تو کھائیں نا اپنی صحت تو اچھی رکھیں نا تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بڑی انفرمیٹیو لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ یہ علم لوگوں تک بھی جا سکے تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاٹو برکی اجازت دیں اللہ حافظ